نمسکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں شب سماچار شب سماچار شب سماچار کھل گیا آپ کی قسمت کے سبھی دروازے جی ہاں دوستوں سویم دیووں کے دیو مہا دیو نے رکھ دیئے آپ کے سر پر ہاتھ اب آنے والے بہتر گھنٹے کے اندر میں آپ کی قسمت بدل کر رہے گی اب دشمن کیا دنیا کی کوئی طاقت آپ کی قسمت کو بدلنے سے روک نہیں سکتا جی ہاں دوستوں کیونکہ سویم دیووں کے دیو مہا دیو نے کر دیا آپ کے جیون کال میں ایک ساتھ چار بڑی عدبھت گھٹنا یہ گھٹنا یہ چمتکار آپ کی پورے زندگی کو بدل دے گی آنے والے آپ کا جو جیون ہوگا دوستوں آپ کا وہ جیون ہیرے سے کام نہیں رہے گا آپ کے سب ہی منو کامنائیں بھگوان پورا کریں گے دوستوں آپ بھگوان کے پرتی بہت ہی شردھا وشواس پوجا پاٹ بھگوان کے اوپر اپنے وشواس قائم رہنے دے آپ کبھی اپنے وشواس کو ٹھوپنے نہیں دیا انہی کا پھل اب آپ کو آنے والے بہتر گھنٹے کے اندر میں ملے گا جی ہاں دوستوں بھگوان بھولینات بہت ہی دیالو دیوتا ہے انہیں کوئی بھی بھکتی بیل پتر سے ہی خوش کر لیتا ہے صرف اپنی وشواس کو قائم رہنا ہے اور دوستوں یہ شگن آپ نے دکھائی ہے آپ نے بہت سالوں سے بھگوان کیلئے اپنی منت مانگی ہے اب وہ منت پورا ہوگا دوستوں جو بھگوان آپ کے جیون کال میں چمتکار کیا ہے آج تک کسی کے اوپر نہیں کیا ہے اور اب یہ چمتکار اپنی آنکھوں سے دیکھو گی آپ یقین نہیں کرو گی کہ ایسا چمتکار میرے ساتھ شیف بھگوان کر دے گا دوستوں دھیان ہے صرف آپ کو کرنا ہوگا یہ ہے ایک چھوٹا سا اوپائے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جیون کال میں کسی سپنے پورے ہوتے ہیں کسی آپ اپنے جیون کو آگے بڑھتے ہیں دوستوں آپ کو صرف اس ساون کے کسی بھی سومواری میں یہ اوپائے کرنی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اسی دن سے بھگوان آپ کے جیون کال میں کیسے شبھ بھل دیتے ہیں دوستوں بیٹھے بیٹھے کسی کے جیون کال میں ایسا چمتکار نہیں ہوتا ہے دوستوں انہیں محنت کرنی پڑتی ہے بھگوان کے پرتی وشواس دکھانی پڑتی ہے تب ہی ان کے جیون کال میں ایسا شبھ بھل شبھ گھڑی آتا ہے تو دوستوں آپ کو دھیان دیں اس ساون کے سومواری میں جتنا جلدی ہو سکے یہ ایک کارے کر لینا وہ ہے کون سا کارے ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا تو دوستوں آج کی اس ویڈیو کو ایک دم شروع سے انت تک دیکھنا بلکل ہی تھوڑا سا سکیپ کرنے کی کوشش مت کرنا اور دوستوں بھگوان کے جو بھی سچے بھکت آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دوستوں ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اوشیے کر دینا اور کمنٹ باکس میں لکھ دینا جائے بھولی نات جائے ما کالی دوستوں آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ بھگوان بھولی نات آپ کو آنے والے بہتر گھنٹے کے اندر میں جیون کی سب سے بڑی خوش خبری دے دیں گے جس سے کہ آپ کا جلنے والے دشمن دیکھ کر پاگل ہو جائیں گے آپ کے جو بھی پچھلے سمجھ میں تو دوستوں آپ کو دھیان دیں اس ساون کی سومواری میں جتنا جلدی ہو سکے یہ ہے ایک کاریہ کر لینا تو دوستوں وہ کون سا کاریہ ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا تو دوستوں آج کی اس ویڈیو کو ایک دم شروع سے انت تک دیکھنا بلکل ہی تھوڑا سا سکیپ کرنے کی کوشش مت کرنا اور دوستوں بھگوان کے جو بھی سچے بھکت آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دوستوں ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اوشش کر دینا اور کمنٹ باکس میں لکھ دینا جائے بھولے ناتھ جائے ماں کالی دوستوں آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ بھگوان بھولے ناتھ آپ کو آنے والے بہتر گھنٹے کے اندر میں جیون کی سب سے بڑی خوش خبری دے دیں گے جس سے کہ آپ کا جلنے والے دشمن دیکھ کر پاگل ہو جائیں گے آپ کے جو بھی پچھلے سمجھ میں تو دوستوں آپ کو دھیان دیں اس ساون کے سومواری میں جتنا جلدی ہو سکے یہ ایک کاریہ کر لینا وہ کونسا کاریہ ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا تو دوستوں آج کی اس ویڈیو کو ایک دم شروع سے انت تک دیکھنا بلکل ہی تھوڑا سا سکیپ کرنے کی کوشش مت کرنا اور دوستوں بھگوان کے جو بھی سچے بھکت آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دوستوں ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اوشش کر دینا اور کمنٹ باکس میں لکھ دینا جے بھولی نات جے ماں کالی دوستوں آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ بھگوان بھولی نات آپ کو آنے والے بہتر گھنٹے کے اندر میں جیوان کی سب سے بڑی خوش خبری دے دیں گے جس سے کہ آپ کا جلنے والے دشمن دیکھ کر پاگل ہو جائیں گے آپ کے جو بھی سپنے ہیں آپ نے وہ سپنا ابھی تک دیکھتے آ رہے ہیں آپ کو پورا نہیں ہو پا رہا ہے تو دوستوں آپ کو صرف یہ ایک کار یہ کرنے سے آپ کا جیون بدلے گا آپ کا وہ راستے کھلیں گے جس سے کہ دوستوں آپ کا بھی سپنے میں نہیں دیکھے ہوں گے آپ کا پورا پریوار یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے پورے پانچ سو سال بعد بنا ہے ایسا بھینکر شبھ یوگ اور ایسا چمتکار بھگوان نے کیا ہے تو دوستوں جتنا جلدی ہو سکے آج کی اس ویڈیو کو دیکھ لینا دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ جب کسی انسان کے جیون میں سچ مچ میں سمسیائیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اس کے دوارہ کیے جانے والے کسی بھی چھوٹے بڑھے کرم سے کوئی بھی پربھاو نہیں پڑتا ہے کوئی بھی اپائے کسی بھی پرکار کی پوجا پاٹ یا کریا کا کوئی انتر نہیں پڑتا ہے اور جیون سیہ کشت سماپت نہیں ہوتی ہیں تب سمجھ آتا ہے بھگوان بھولینات کی شرن میں جانے کا اور ایک ویدھی یا یوں کہیں کہ وشیش کریا کو چپ چاپ کسی بھی سوموار کے دن کر دینے کا جی ہاں دوستوں یاد رکھنا کہ سوموار کے دن بھگوان بھولینات کی وشیش کرپا اور آشیرواد ہر انسان کے اوپر برستی ہے لیکن اب آپ کے پاس ایک سنہرہ اوسر ہے کیونکہ ساون کا وشیش پوتر مہینہ چل رہا ہے اور یقین مانیے کہ جب آپ اس ایک کریا کو کریں گے اور یہ ہے ایک چھوٹی سی چیز وشیش نیم اور ویدھی ویدھان کے ساتھ شیولنگ کے اوپر سے اٹھا کر اپنے گھر لے کر آئیں گے سوموار کے دن تو پھر آپ کے جیون میں چاہے بھیانک سے بھیانک کشت ہی کیوں نہ ہو یا پھر آپ کی بڑی سے بڑی کوئی منوکامنا ہی کیوں نہ ہو وہ چھوٹکیوں میں پوری ہو جائے گی تو کالوں کے کال مہا کال بابا کی جائے بولو مہا مائمہ کالی کی جائے بولو دوستوں جیون میں جب کشت بہت بڑھ جاتے ہیں اور پریشانیوں کا کوئی انتھی نظر نہیں آتا ہے اور لگتا ہے کہ جیسے اب کیول اور کیول کشت اور پریشانی اور سنگھرش میں ہی کٹے گا ان کا کوئی انتھی نہیں ہے نرک کے سمان جیون ہو جاتا ہے تب آپ چاہے کچھ بھی کر لو کسی بھی اپائے کو کرو کسی بھی پرکار کی پوجا پات نیم سنیم کو جیون میں اپنا لو لیکن خاص انتر جیون میں آتا نہیں ہے کشت کٹتے نہیں ہیں تو انسان نراش ہو جاتا ہے ایسی ہی کچھ کچھ کہانی آپ کی بھی ہے لیکن دوستوں ایک بات اور ہے اسے بھی آپ دھیان سے سمجھئے ہمارے پرانوں کو ویدک گرنثوں کو اٹھا کر دیکھو اس میں ایک وشیش پرکار کی کہانی ہمیشہ دیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ جب دیوتاؤں پر بھی بڑی سے بڑی سنکٹ آتے ہیں اور کوئی بھی دیو ان سنکٹوں سے انہیں مکتی نہیں دلا پاتا ہے بھولے بابا کسی نہ کسی پرکار سے انہیں سنکٹوں سے مکتی دلائی دیتے ہیں تو بھولے بابا ایک ایسے دیوتا ہے نہ کیول انسانوں کے فال کی دیوتاؤں کی اور یہاں تک کی بھوت پریت اور پشاچ نشاچر تک کے کشتوں کو شانت کر دیتے ہیں سماپت کر دیتے ہیں ساغر منتھن کہ وہ بھی چیز کا تھا تو آپ کو یاد ہی ہوگی جس میں جب کالکوٹ وش ہلا ہلا نکلا تو پورا سنسار ہے بھے سے کامپنے لگا اور سارے دیوی دیوتا تھر تھر کامپنے لگے تب بھگوان بھولے ناتھی آگے بڑھ کر اور اس کالکوٹ وش کو بھی گئے اور سارے سنسار کا سنکٹ سماپت کر دیا دوستوں اب آپ کے جیون میں بھی پریشانیاں بہت ہو چکی ہیں اب ان کا بھی انتھونا چاہیے ساون کا یہ پوطر مہینہ چل رہا ہے اس پوطر مہینے میں آپ کے پاس ہے سنہرا افسر ہے بھولے بابا سے اپنے جیون کے سارے کشٹوں کو سماپت کرنے کے لیے ایک وشیش نویش کریا کے مادھیم سے ان کی کرپا پرابت کرنے کا یہ بندوق یہ اپائے بہت ہی گپت ہے یقین مانیے کہ ویسے تو اس اپائے کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ جانتے ہیں بہت موٹی موٹی رقم لے کر جاتکوں کو بتاتے ہیں انہوں نے اسے ویعپار اپنا دھندھا بنا لیا ہے لیکن دوستوں آج ہم آپ کو اس اپائے کو بتانے جا رہے ہیں اصل میں یہ کوئی اپائے نہیں ہے اس اپائے کہنا اس کا اپمان ہے یہ ایک ویدک کیا ہے ایک شکتی شالی ساتوک تنتر ہے جی ہاں دوستوں اور بھگوان بھولے نات تو ویسے بھی تنتر کے دیوتا ہیں اور یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جس کے اوپر بھولے بابا کی ایک بار کرپا ہو گئی اس کا پھر کوئی بال بھی بانکا نہیں کر سکتا ہے اسی لیے انہیں دیووں کے دیو مہا دیو اور کالوں کے کال مہا کال کہا جاتا ہے تو اب آپ کے من میں کئی پرشن کر رہے ہیں سب سے پہلا پرشن تو یہی ہے کہ آخر یہ کونسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو اب تک کسی نے نہیں بتایا تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ بہت ہی دکھ ہے پہلے تو اسے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کیا کریا ہے اور اسے کیسے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی پراشین کریا ہے اور اسی کیول وہی انسان بتا سکتا ہے اس کے اندر سادھناوں کی شکتی ہوتی ہے دیوی یہ کرپا ہوتی ہے سادھاراں انسان کو تو ان سب باتوں کے بارے میں کبھی پتا ہی نہیں چل سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جیوک سادھنا کا ایک پھل ہوتا ہے اسی وجہ سے اس چیز کے بارے میں اب تک آپ نہیں پتا ہے نہ ہی کسی نے بتایا ہے اب دوسرا پرشن آپ کے مند میں یہ بھی ہے کہ آخر اسے پریوگ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کیسے اس ایک چیز اس کلیا کا آپ کو لاب پرابت ہوگا اور کچھ جاتکوں کے مند میں تو یہ بھی پرشن پوچھ رہا ہے کہ کہیں اس کا کوئی دش پرینام تو پرابت نہیں ہو جائے گا کیونکہ کچھ لوگ بہت ہی شکتی اور بہنی پرورتی کے ہوتے ہیں تو ان کے مند میں ترہ ترہ کی نکاراتمک وچار بھی آ جاتے ہیں تو مطروں ہم آپ سبھی کے سوالوں کے جواب آگے اس ویڈیو میں دی جا رہی ہے یہ ویڈیو آپ کے جیون میں ایک بہت بڑی کرانتی لے کر آئے گا آپ کو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو کو بنانے میں ہم نے سچ مچ میں دن رات ایک کر دیئے ہیں بہت بڑی گھنیتی اے گھننا کے آدھار پر جیوتشی اے آکلن کے آدھار پر اور شاستروں کا گہرائی سے آکلن اور ادھیان کرنے کے بعد ہمیں اپائے اس کریا کو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ بندھو ایک بات اور ہم آپ کو بتا دیں کہ دنیا میں ہر ایک اپائے ہر ایک ویکتی کو نہیں بتایا جاتا ہے ہر اپائے ہر ایک کے اوپر کارے بھی نہیں کرتا ہے اب خود ہی سمجھ گئے کیا ہر ایک بیماری میں ایک ہی دوائی چل جاتی ہے نہیں بیماری الگ دوائی بھی الگ علاج بھی الگ الگ اسی پرکار کا ایک اپائے ہر ویکتی پر کارے نہیں کرے گا تو ہم آپ کو ایسا اپائے بتاتے ہیں ایسی کریا بتاتے ہیں جو وشیش طور سے آپ کی راشی کے جاتکوں کے لیے ہوتی ہے آپ کے جیون میں مہتوپورن بھومی کا نبھاتی ہے اور آپ کے جیون کو بدلنے کی شکتی رکھتی ہے یعنی کی پورن روپ سے پرمانک روپ سے ساتھوک کا اپائے ہوتا ہے کریا ہوتی ہے جی ہاں دوستوں تو امید ہے کہ آپ ساری باتوں کو سمجھ رہے ہیں اب ہم بس آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تب ہی آپ کے جیون سے کشت کریں گے آپ کے من کے سوالوں کے جواب ملیں گے اور آپ کی شنکاؤں کا سمادھان بھی ہوگا یقین مانیے ابھی رات کے ایک بجے ہوئے ہیں اور ہم ماتا رانی کی سیوہ کر کے یعنی کی سادھنا کے بعد اٹھے ہیں اور اچانک اس اپائے کے بارے میں من میں وچار آیا تو ہم آپ کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اسے ماتا رانی کا آدیش ہی مان گئے ان کی ہی انبھوتی ہے اس ویڈیو اس اپائے اس کریا کے بارے میں آپ کے لیے ہم نے تیاری کی اور کام شروع کیا ہے تو بس انت تک بنی رہے اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے جیون کو تو سویم اپنے ہاتھوں سے بدل ڈالیے چلیے آج کس وشیش کارکرم کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ماتا رانی کو آبھار اوشش ویقت کر دینا ہے تو آپ کو کمنٹ باکس میں لکھنا ہے جی مانگ کالی کرپا کرو ایک بار نہیں تین ماتا رانی کی آپ کو پورن کرپا اور آشیرواد پرابت ہوگا ساتھی ساتھ جی بھولینات بھی اوشش لکھنا کیونکہ ان کی کرپا کی بھی تو دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سبھی سے ایک مہترپورن بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سبھی کے لیے اچھے سے جانکاری کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں بہت چھانبین کرنے کی بات آپ سبھی کے لیے ہم بہت اچھے اچھے جانکاریاں لے کر آتے ہیں جو کہ آپ سبھی کے جیون کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور دوستوں ان سبھی کے لیے ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں پس ہم اتنا چاہتے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل سے جڑ جائیں جن میں آپ کو ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا پس اتنا ہمارا آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر پراتھنا ہے نیویدن ہے تو ہمارا بھاونا کو ضرور سمجھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ایسا کرنے سے آپ ہماری اور ماتارانی کے دیوی پریوار کے صدس سے بن جائیں گے اور یقین مانیے کہ جیسے ہی آج آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کیا کل سے ہی آپ کے جیون میں دھیرے دھیرے کشت کرنے سے شروع ہو جائیں گے کیونکہ ماتارانی کی کرپہ اور ان کا پریم پوروانچل آپ کے اوپر آ جائے گا اور جو ماتا کے چھتر چھایا میں ہے کیا اس کے جیون میں کوئی کشت ہو سکتا ہے جی نہیں دوستوں تو چلیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریے پھر آگے بڑھتے ہیں تو دوستوں اب دھیان سے سنیے اس ایک چیز کو آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں گے اسے پہلے صد کریں گے اس کے بعد اسے بھولے بابا کے مندر میں سوموار کے دن لے کر جائیں گے اور کچھ سمیے کے لیے آپ اسے شیولنگ کے اوپر رکھ دیں گے جب آپ اسے شیولنگ کے اوپر رکھیں گے تو وہاں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سمیے دینا ہے یعنی کی لگ بھگ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسے آپ شیولنگ کے اوپر رکھا چھوڑ دیں گے اس ایک چیز میں اتنی ادھک سکتی ہے کہ بھولے بابا اس میں اپنی سمپورن کرپا اور اورجہ کو سماہت کر دیں گے جی ہاں دوستوں پراشین کال میں اس ایک چیز کا پریوگ کیول ان لوگوں کے لیے کیا جاتا تھا جن کے جیون میں کشت بہت ادھک بڑھ چکے ہیں اب انہیں کسی بھی پرکار کی راحت پرابط نہیں ہو رہی ہے گھر میں بیماریاں مہاماری پھیل چکی ہیں دردرتہ کا پورن روپ سے واس ہو چکا ہے ایک ایک پیسے کے لیے لوگ پریشان ہیں مہتاج ہیں انکل جی سے پرتاڑت ہیں پریشان چل رہی ہے کامدھندہ ویعاپار سب چوپٹ ہو چکا ہے اس ستھتی میں اس ایک چیز کا پریوگ کیا جاتا ہے اب ایک چیز کا پریوگ آپ کئی طرح کر سکتی ہیں سب سے پہلے تو آپ اسے اپنے ہت کے لیے یعنی کی کیول سویم کے فائدے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اسی ستھتی میں اسے سدھ کرنے کا الگ طریقہ ہے یا پھر آپ اسے اپنی پوری پریوار کی انتی ترقی اور گھر کے ہر ایک انسان کے جیون میں سکھ سمردھ لانے کے لیے بھی پریوگ کر سکتے ہیں یا پھر اسے آپ اپنے کامدھندے کی آنے کی دکان میں اپنے ویعاپار کی جگہ پر بھی پریوگ کر سکتے ہیں مطروں اس چیز میں اتنی ادھک سکتی ہے کس کے بارے میں پرانوں میں بہت ادھک چرچہ کی گئی ہے جس انسان کے گھر میں اس چیز کو لا کر رکھ دیا جاتا ہے سب سے پہلے اس انسان کے گھر سے کسی بھی پرکار کی نکارات مکتا ہو بھوت پریت ہو نظر ہو ٹوٹکا ہو یہ کسی بھی پرکار کی تنتر بادھا ہو ترنت ایک چھٹکی میں سماپت ہو جاتی ہے اب ایک چیز کی شکتی کا پرمان ہم آپ کو یہی سے بتا دیں کہ جب آپ اسے پورن روپ سے صدھ کر لیں گے تو اس ایک چیز کے پاس ابھی آپ کسی نکارات مک انسان کو لے کر آئیں گے یعنی کی جو دوسروں کے بارے میں غلط سوچتا ہے برا سوچتا ہے تو وہ ترنت بوکھلا جائے گا کچھ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور وہ آپ کا پیچھا چھوڑ کر ترنت بھاگ جائے گا یہ ہے مطروں یہ بہت ہی شکتشالی چیز ہے تو اب ہم آپ کو اس چیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اسے ذرا آپ دھیان سے سنیے پھر ہم آپ کو اس کو کرم بدھ طریقے سے پریوک کرنے کا سمپون طریقہ وستار سے بتائیں گے مطروں یقین مانیے اس ایک ویڈیو کے بعد آپ کے جیون سے ہر ایک کشت سو پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ سماپت ہو جائے گا ہمیں اس کا پورا وشواس ہے بہت سے لوگوں کی گھر میں تو ایسی بھائنکر روگ ہو گیا تو ان کی یہاں جب اس چیز کا پریوک کروایا گیا تو انہیں اتنی بھائنک روگوں سے بھی مکتی پرابت ہو گئی دوستوں ہم آپ کو ایک بتائیں کہانی ایک ایسے سجن ہے جن کی اوپر کسی پرکار کا تنتر کیا گیا تھا جسے ہم ہم مارن کریا کہتے ہیں اس کریا میں کسی انسان کے کھانے میں خاص طور سے کسی مٹھائی میں سفید رنگ کی مٹھائی میں ایک دھاگا گانٹ باندھ کر کھلا دیا جاتا ہے اب اس دھاگے میں جتنی گانٹ ہوگی وہی انسان اتنے دن تک ہی جیوت رہے گا کسی دھاگے میں یعنی دس گانٹ لگا کر وہ کھلا دیا جاتا ہے منتروں سے تنترک کریا کے دوارہ صدھ کر کے انسان دس گانٹ ہے یعنی دس دن تک جیوت رہے گا اور دس دن کے بعد وہ سماپت ہو جائے گا تو اس انسان کی جیون میں یہی چل رہا تھا ایسی بھیانک بیماری آئی کہ خون کی الٹیاں کر رہا تھا کوئی علاج نہیں ہر علاج اسفل اس کے اوپر بہت پریشان تو جب وہ ہمارے پاس آیا یعنی کی جانکاری آئی تو ہم اسے کیول اس چیز کو اپنے گھر میں لا کر اور اسے کسی انسان کے نام سے صدھ کروا کر اس کے گھر میں ستھاپت کروا دیا اور چمتکار دیکھئے کہ وہ ترنت الٹیاں کرنے لگا اور اس کی الٹی میں وہیں دھاگا باہر نکل آیا اب یقین مانیے کہ اس دھاگے میں کیول تین کانٹے باقی تھیں یعنی کہ وہ تین دن تک جیویت رہنے والا تھا دوستوں یہ کریائیں بہت بھیانک ہوتی ہیں آپ یقین مانیں یا نہ مانیں لیکن سب کچھ اس سنسار میں ہو رہا ہے یدی دن ہے تو رات بھی ہے یدی سکاراتمک اورجہ اے ہیں بھگوان کی اور جائیں ہیں تو بھوت پریتوں کی اور نکاراتمک اورجہ اے بھی ہیں آپ کے ناماننے سے کچھ بھی حق نہیں جائے گا کچھ بھی کم نہیں ہو جائے گا اور جو ان کی چپیٹ میں آ چکی ہے ان کا بہت برا حال ہے دوستوں ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے ہیں کہ کیسی پوری اور نرک بھری جیون ہی لوگ جی رہے ہیں اب آپ یہ مت سمجھنا کےول وے ہی لوگ ایسا جیون جی رہے ہیں آپ کے جیون میں یدی کوئی کشت ہے تو کسی نہ کسی پرکار کی ہر آتمک کا تو آپ کے جیون میں بھی ہے کیونکہ ایک بات نشچت ہے کہ جو انسان پورن روپ سے سکھی ہے یعنی چھوٹے موٹے کشت پریشانیاں ہیں وہ الگ بات ہے لیکن یدی کوئی بڑا کشت نہیں ہے جیون اچھا چل رہا ہے تو اس انسان کے جیون میں نکارات مکتہ ہے ہی نہیں یہ بھی تو بہت ہی سوچ میں ہے پر اتنی نکارات مکتہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن جس انسان کے جیون میں کشت ہے یعنی بیماریاں ہیں گھر میں آمدنی نہیں نکارات مکتہ ہے اور نکارات مکتہ مکتہ ہی ہوتا ہے کشت ہونا پریشانیاں ہونا تو اس ایک چیز کے پریوک سے ترانت وہ نکارات مکتہ کٹ جائے جیسے ہی ارجا ویسے ہی آپ کے جیون میں سکھ سمرد دھیانے لگے گی بھگوان کی کرپا اور آشیرواد آنے لگے گا تو دھیان سے سنیئے ہم آپ کو اس ایک چیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ہر ایک ہندو کو پورے گوھر سے سمجھنا ہے ایک منطر رہے گا اس منطر کی کریا ویدی کو سمجھنا ہے اور سارے کار جیسے ہمیں آپ کو بتائیں بلکل ویسے ہی کرنا ہے ایک پودھا ہوتا ہے جس کا نام ہے اندرجال کا پودھا یا مطروں ہمارے شاستروں میں ہمارے پرانوں میں اس پودھے کے بارے میں بہت ادھک چرچائیں ملتی ہیں لیکن یہ چرچائیں کھولیام نہیں ہوتی گپت روپ سے کی جاتی ہے جس انسان کے گھر میں صد کیا ہوا اندرجال کا پودھا یا ونسپتی ستھاپت ہوتا ہے اس انسان کے جیون میں ہمیشہ سنتان سکھ رہتا ہے شترو بادھا سے مکتی ملتی ہے نظر تو اس تنتر منتر بھوت پریت ٹونا ٹوٹکا سے اسے ترنت مکتی پرابت ہو جاتی ہے اور ایک سب سے بڑی بات کہ اس انسان گھر میں اور جیون میں ہمیشہ ماتا لکشمی ویراج وان رہتی ہی رہتی ہے اور گھر کے سبھی لوگوں کی بدھی صد بدھی میں بنی رہتی ہے یعنی کہ کوئی بھی انسان کسی غلط کارے کو کرے گا ہی نہیں یہ مطروں اور سب سے بڑی بات کسی سے گھر میں اندرجال کی یہ ونسپتی ستھاپت رہتی ہے اس گھر میں پورے گھر میں ایک بہت ہی میٹھی سی اور بہت اچھی سی سگند آتی رہتی ہے جی ہاں دوستو یہ پرمان ہے اس گھر میں بھگوان کی سکاراتمک ارجا رہنے لگی ہے کیونکہ بھگوان کی سکاراتمک ارجا میں ہی خوشبو آتی ہے آپ کبھی مندر جائیے مندر میں چاہے کوئی اگربتی نہ لگی ہو تب بھی دیکھو کتنی میٹھی سی خوشبو آ رہی ہوتی ہے من پرسند ہو جاتا ہے تو ایسا ہی آپ کے گھر میں بھی ہونے لگے گا اب آپ اندرجال ونسپتی کا نام سن کر ڈر مت جانا کیونکہ آپ لوگوں کی یہ بہت بڑی کمی ہے کہ آپ بات پوری سنتے نہیں ہیں آدھی ادھوری بات سن کر ہی ترنت نرنے لے لیتے ہیں اندرجال ونسپتی ایک بہت ہی ساتوک اور پویتر ونسپتی ہے ہوتا ہے اور جو آپ کے من میں آیا ہے مہا اندرجال کتاب دو کی راون کے دوارہ رچت ہے وہ الگ ہے اور تنتر منتر کی کتاب ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہی ہیں ہم دیوی دیوتاؤں سے جڑی ہوئی ونسپتی کی بات کر رہی ہے اور یہ اندرجال ونسپتی سمدری کشیتروں میں پائی جاتی ہے اور یہ بہت سارے لوگ پریوک کرتے ہیں جنہیں اس کے پریوک کا طریقہ آتا ہے تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں کہ ہم آپ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں اب دوسری بات کہ یہ اندرجال ونسپتی آپ کو ملے گی کہاں آپ کو یہ آسانی سے ملنے والی ہے نہیں آپ کسی دکان پر جائیں گے تو دکان دار تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ آپ اس سے مانگ جا رہے ہیں تو آپ کو ہم سرل طریقہ بتاتے ہیں آپ کے پریشت کا کوئی پوجہ پاٹھ کا دکان والا ہوگا اسے جا کر یہ بات بتائیے انٹرنیٹ پر آپ آرام سے سرج کر لیجیے اس ونسپتی کی تصویریں آ جائیں گے اس ونسپتی میں یعنی پودھے میں کوئی بھی پتی نہیں ہوتی ہے اس میں شاکھائیں ہوتی ہیں جو جال کی طرح بنی رہتی ہیں اور ایک دوسرے سے چپ کی رہتی ہیں دھنی ہوتی ہے اس ونسپتی کی تصویر اسے آن لائن پر بھی یا پھر جو بھی اس کے وکریتا ہے بھی دیتے ہیں اصل میں اس کی کوپی اس کا نقلی مل پانا سمبھو ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ہے اتنا باریک ہوتا ہے یہ بازار میں اصلی ہی مل سکتا ہے اور دوسرا یہ کس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ گیان ہی نہیں ہے تو لوگ اسے زیادہ ڈھونڈتے ہی نہیں ہے کیول وہی اسے ڈھونڈتا ہے جسے اس کے بارے میں پتا ہے اس کی جانکاری ہے تو یہ بازار میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ کسی بھی پرکار سے اسے اپنے گھر میں منگوا لیجیے اور منگوانے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے اب اسے آپ اچھی طرح سے سمجھئے اب اسے آپ اپنے گھر پر لے کر آئے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو لال رنگ کا چندن چاہیے ساتھ ہی ساتھ لال رنگ کا کوئی دھاگا یا پھر آپ رولی بھی لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ دنیا آپ کس دن کریں گے اس کریہ کو کرنا ہے شنیوار کے دن ہمیں تو یاد رکھنا یہ ماتا رانی سے جڑی ہوئی کریہ ہے بھولے بابا تو اس کا کیول ایک حصہ ماتر ہے تو آپ کو یہ کریہ شنیوار کے دن کرنی ہے شنیوار کی رات رات رکھ آپ ہو اپنی رنگ کی سندور سے اس کا تلک کرنا ہے پھر اسے لال رنگ کا دھاگا ارپت کرنا ہے وستر کے روپ میں یہ ماتا رانی کا سوروپ مانا جاتا ہے اب آپ کو ردرکش کی ایک مالا لینی ہے اور اس ردرکش کی مالا سے آپ کو ایک مالا جاپ کرنا ہے اور اسی پرکار ہے اسے دھیان سے سنیں اوم اندرجال کاماکیا بھگوطی رانی رام کلیم شریم شریم دھنم دے ہی دے ہی سواہ اس منتر کا آپ کو ایک مالا جاپ کرنا ہے دھیان دینا منتر صدی کرنا ہے صاف اچارن کرنا ہے بول کر کر نا ہے موکھ جاپ کرنا ہے نہ ناہی اپانشو اور ناہی مانسک جاپ کرنا ہے اب آپ نے اس کا ایک مالا جاپ کر لیا اس کے بعد آپ اسے سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر کنڈلی کے ساتھ پوجا کی اپ انتظار کریں گے پورا دن رویوار کا نکلے گا اگلے دن سوم وار کے دن صبح صبح آپ اسے ایسے ہی کپڑے میں لپیٹے ہوئے سیدھے بھولے بابا کے مندر میں لے کر جائیں گے بھولے بابا کو جلس مرپت کریں گے اس کے بعد بیل پتر بغیرہ میسج کرنے کے بعد اسے آپ بھولے بابا کے شیولنگ کے اوپر رکھ دیں گے دس پندرہ منٹ کے لیے بس رکھا چھوڑ دینا ہے کوشش کریں کہ کوئی آپ کو ٹوکا ٹاکی نہ کریں اور نہ ہی کوئی بیچ میں اس کریا کے ویو دھالے اب آپ اس کے لیے کسی ایسی مندر میں نہ جائیں جہاں بہت بھیڑ بھار رہتی ہو آپ کسی اکانت ستھان کے مندر پر جا سکتے ہیں جہاں بہت کم لوگ آتے ہوں کچھ لوگ ہوں گے تو آپ انہیں رکھیں گے تو رکھ بھی جائیں گے دس پندرہ منٹ جب یہ شیولنگ کے اوپر رکھا رہے گا پودھا اس کے بعد آپ اسے یوں ہی اٹھا لیں اسے سفید کپڑے میں سے باہر نہیں نکال 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 رکھیں اب اسی لاکر آپ اپنی پوجہ کی علماری میں رکھ دیں پہلا ستھان وہ ہے جب آپ وہاں رکھیں گے تب بھی ہے آپ کو پورا لیکن یدی گھر میں سے سمپون نکاراتمک اورجہ نکالی ہے اور سب کی سکھ سمردھی آپ چاہتے ہیں تو آپ اسے اپنے گھر کی اتری دیوال پر لگا دیں یا مطر جو آپ پوجہ گھر ہے اس پوجہ گھر کی جو اتری دیوال ہے دیوال پر آپ اسے لگائیں اب کیسے لگائیں گے اسے آپ دھیان سے سمجھ آپ سفید رنگ کے کاغذ پر اس سے لگا کر اور فوٹو فریم اس کا کرا دیں جی ہاں دوستو دکان پر جائیں اس کے سفید کاغذ کے اوپر سے رکھ دیں اور اس کے بعد آپ ایک فوٹو فریم تیار کروا دیں اور اس فوٹو فریم کو آپ اس اتری دیوال پر لگاتے ہیں اونچائی پر لگائیں اسے روز بوجن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک بار مستد ہو جائے گا جیون بھر اپنا کاریہ کرتا رہے گا دیوال پر اپنے سے اونچائی پر لگا دینا ہے بس اس کے درشن کرنی نئی نئی چمتکار ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی ادھوری کام بننا شروع ہو جائے گا آپ نے جو سپنے میں نہیں سوچے ہوں گے وہ کام چھٹکی میں بن جائے اور دوستو یہ سب دیکھ کر آپ ایک دم آشتر چکت رہ جائیں گے آپ کے آنے والے جیون میں جو پریوار کی ماحول میں آپ کے شریر سے جڑی جو بھی پریشانی ہے وہ سماپ تو ہو جائے گا اور یہ سب ہوتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے آنے والے 72 گھنٹے کے اندر میں آپ خوش خبری کی کرن جگ اٹھے گی جسے دیکھ کر دوستو آپ کے دشمن بھی پاگل چھویں گے تو وہ سونا بن جائے گا اتنی شکتشالی ہے اس میں جی ہاں دوستو آج سے آپ کا کوئی من چاہ کارے بنے گا آپ کے وچاروں سے لوگ سہمت رہیں گے جس سے گتی ودھی اور ادھک ویوست ہو جائیں گی کچھ سمئے آتم منن میں بھی ضرور ویتیت کریں اس سے آپ اور ادھک بہتر طریقے سے اپنے کاریوں کو انجام دے پائیں گے باہری سمپرک اور ادھک مضبوط کریں آپ کے لیے کچھ لابدائک پرستیتیوں کا نرمان ہو رہا ہے لوگ آپ کی کاری پرنالی اور ویوہار سے پرباوید بھی ہوں گے گھر کے سکھ سو ویدھاؤ سمبندھی کاریوں میں بھی سمی اچھا ویتیت ہوگا پر ستھتیوں میں انکولتا رہے گی آپ کا کوئی مہتوپورن کاری سمپن ہو جانے سے شاریرک اور مانسک اُرجا بنی رہے گی یوہ ورگ اپنے بھوشی کو لے کر پوری طرح گمبھیر اور ایکا گرچت رہیں گے اُدھار دیا ہوا پیسہ واپس لینے کے لیے کیے گئے پری سفل ہوں گے آج آپ کے کئی طرح کے کاری سمپن ہو نے والے ہیں اس لیے اپنے بارے میں سوچیں اور اپنے لیے ہی کام کریں اس سمائے کوئی بھی ساو ساو باراتمک ثابت ہوں گی کاری پرنالی میں بھی سدھار آئے گا تثہ ادھک ترکام ویوستط روپ سے ہوتے بھی جائیں گے نوکری پیشہ لوگوں کو وشیش ادھکار مل سکتے ہیں آج آپ کو اپنے کسی وشیش کاری کو لے کر سفلتا ملنے والی ہے جس کی وجہ سے من خوش مزاج رہے گا نوین کاریوں کی یوجنائیں بنیں گی اپنی کسی یوجنہ کو کاری روپ دینے کے لیے سمپرک سوطروں کا سہیوگ بھی ملے گا کاروباری گتی ویدھیوں میں گتی آئے گی کوئی ایسا شبھ کام ہو سکتا ہے جس کا پر لمبے سمیں تک رہے گا ساماج اک ستر پر آپ کی پہچان بھی بڑھے گی ویعفسائے میں بھوش سمبندی یوجنائیں بنیں گی جو کی سکارات مک بھی رہے گی انکول گرہ ستھیتی بنی ہوئی ہے آج لمبت پڑے ہوئے کسی مددے یا کام کو بڑی کشلتا اور شانتی سے نپٹانے میں سکشم رہیں گے یو آؤں کا انٹرویو میں بہترین پریزنٹیشن رہے گا پھر بھی یدی کوئی پرشن آپ کے من میں اٹھتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آج کے اس ویڈیو کو ویرام دیتے ہیں ملتے ہیں اگلے جیانوردھک ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد جی ماتا دی